دین اسلام میں روز مرہ کی عبادات کو سورج کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کا وقت زوال ختم ہونے کے بعد زہر کا وقت جب سورج کی دو پیلی پڑ جائے اور سایہ دو مثل ہو جائے تو اثر کا وقت جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت اور جب آسمان پر ستارے اچھی طرح سمکنا شروع ہو جائیں تو عشاء کا وقت گویا دن بر کی عبادات کا وقت سورج کے ساتھ متعین کر دیا گیا اس میں کتنی آسانی ہے گڑی کی بھی ضرورت نہیں آدمی سمندر میں ہو جنگل میں ہو شہر میں ہو ویرانے میں ہو کسی قصبے میں ہو دیہات میں ہو یا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں ہو تو سورج کے حساب سے چیزوں کا سایہ دیکھے اور پھر اپنی نماز کو ادا کر لے لیکن جو سال کی تقریبات ہیں عیدوی عید الفطر ہے عید الازہ ہے حج ہے رمضان ہے محرم ہے اللہ رب العزت نے ان کو چاند کے ساتھ منسلک کر دی ہے مثال کے طور پر مہینے کا شروع ہونا اور ختم ہونا چاند کے ساتھ منسلک ہے چاند نظر آیا تو اب کہا جی محرم ہے چاند نظر آیا تو اب کہا جی ذلحج ہے چاند نظر آیا اب کہا جی اب ربیل اول شریف ہے چاند نظر آیا تو اب کہا جی رمضان شریف ہے سورج اور چاند کے اعتبار سے جو اوقات ہیں ان دونوں میں فرق ہے سورج کے ساتھ جب وقت متعین ہوتا ہے تو وہ مستقل ہوتا ہے عرضی نہیں ہوتا سورج کے ساتھ جب بھی وقت متعین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مستقل ہوتا ہے سارے کے سارے سال کے لیے ایک کلینڈر بنا دیا جاتا ہے تو ہر سال کے لیے وہی کلینڈر کافی ہوتا ہے سورج کا بڑھنا گٹھنا یعنی دن اور رات کا چھوٹا بڑھا ہونا وہ پکا ہے مستقل ہے چنانچہ آپ نے مستو میں دیکھا ہوگا کہ نقشے بنے ہوتے ہیں وقت سلاة کے وقت نماز کے نقشے بنا دیے جاتے ہیں اور پھر اس میں وہ نقشے مستقل طور پر کے مستقل طور کے لیے پھر مساجد میں چسپا کر دیے جاتے ہیں یا فریم کرا کے لگا دیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں جو مختلف اوقات لکھ دیے جاتے ہیں وہ ایک دفعہ لکھ کر پھر نقشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن جو کمری اوقات ہیں چاند کے ساتھ جو منسلک اوقات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں امید ابات آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ کمری اوقات میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شمسی سال ہے اس سے کمری سال دس دن چھوٹا ہوتا ہے اس لئے ہر سال عید دس دن پہلے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے سالانہ عبادات کو جو اس چاند کے ساتھ منسلک کر دیا جوڑ دیا اس میں ایک حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ اگر سورج کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تو جن لوگوں کے روزے سردیوں میں ہوتے تو ساری عمر ان کے روزے اتنے ہی ہوتے یعنی چھوٹے ہوتے اور جن لوگوں کے روزے گرمیوں میں ہوتے تو ساری عمر ان کے روزے لمبے ہوتے یعنی مستقل طور پہ ان کے روزے بڑے دن کے ہوتے لوگ مشکل میں پڑ جاتے اور پھر لوگ کہتے یہ کیا مسئلہ ہمارے تو روزے آتے ہیں اتنی گرمی اور فلاں ملک کے روزے آتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے دن بہت لمبے ہیں پیاس کی شدت سے ہماری تو حالت ہی بہت بری ہو گئی ہے اور فلاں ملک کے لوگوں کے روزے ہیں وہ سردیوں میں ہیں اور دن بھی بہت چھوٹے ہیں تو کئی ملکوں میں تو دن بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں تو اسلام نے بہت ہی پیارا طریقہ دیا کہ ہر ایک بندہ مختلف آیام میں روزے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سال کے ان آیام کو اسی لئے چاند کے ساتھ نہ تھی کیا یعنی رمضان المبارک کے آیام کو یا حج کے آیام کو کہ یہ مختلف بدل بدل کے دن آئیں اور ہر ایک علاقے کے لوگ دونوں طرح کی گرمیوں کے عبادت بھی کر لیں سردیوں کے عبادت بھی کر لیں اور پھر یہ دس دن آگے ہوتے جاتے ہیں دیکھیں نا کبھی روزے سردیوں میں آ جاتے ہیں اور پھر کبھی گرمیوں میں آ جاتے ہیں تو ہر قسم کے دنوں کی برکات سے مسلمان اور مومن بندے مستفید ہو جاتے ہیں اسے لئے عید الفطر کا معاملہ عید الفطر کا جو معاملہ ہے وہ اسلامی مہینے کا آغاز حلال یعنی پہلی کا چاند دیکھنے کے ساتھ منسلک ہے کہ پہلی کا چاند دیکھ کر عید کرنی ہے اس لئے پہلی کا چاند دیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے پہلی کے چاند کو افر پر دیکھنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ مسنون دعا آتی ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلام والاسلام والتوفیق لمت حب و ترضا رب و ربک اللہ کہ اے امار اللہ اسے تُو امارے لئے اسے کیا مطلب چاند کو تُو امارے لئے برکت والا بنا ایمان اور سلامتی والا بنا اور اسلام و اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا بنا اور ایسے اعمال کی توفیق دے یا اللہ جو آپ کو پسند ہوں اور جن سے آپ راضی ہوں اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان کہ اے اللہ اس چاند کو امارے لئے برکت والا بنا ایمان اور سلامتی والا بنا آج ملک پاکستان میں پوری قوم فرشان ہے ہر ایک بندہ پورا ملک قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک نیچے سے اوپر تک ہر بندہ پریشان ہے اب یہ اگر پورے پاکستان والے سنت پہ عمل کریں چاند دیکھنے کا احتمام کریں اور جس وقت چاند نظر آئے تو سب یہ دعا کریں خود سوچئے کہ جس وقت یہ دعا ہر ایک پاکستانی کی زبان پہ ہو اللہم اہلہو علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ہر ایک پاکستانی یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ اس چاند کو امارے لئے برکت والا بنا ایمان و سلامتی والا بنا اللہ اکبر کتنی پیاری دعا ہے تو جس وقت ہر بندہ رب سے مانگ رہا ہوگا برکتوں کے بھی سوال کر رہا ہوگا ایمان کے بھی سوال کر رہا ہوگا امن و سلامتی کے بھی سوال کر رہا ہوگا تو پھر اہل پاکستان کا یہ عمل دے کہ اللہ رب العزت کتنے خوش ہوں گے رمضان و مبارک کا مہین ہے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں اس مہینے میں مجھ سے مانگو میں دینے کے لئے تیار ہوں اب جب خود رب تعالیٰ اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم دے رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں اب جب ساری قوم اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کے سامنے ارز کرے کہ اللہم اہلہو علینا بالیمنی والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیقی لما تحبو و ترضا ربی وربک اللہ تو سوچئے اللہ رب العزت کتنا اس کے اوپر کرم فرمائیں گے پوری قوم کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی سلامتییں نازل ہوں گی لیکن افسوس ہے کہ آج چاند دیکھنے کے سنت عمل کو بلکل ہی ترک کر دیا گیا ہر بندہ بس اس انتظار میں ہوتا ہے کہ وہی اعلان ہو اور پھر روزے رکھے جائیں اعلان ہو تو عید کی جائے تو چاند دیکھنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے نظر آئے یا نظر نہ آئے چاند دیکھنے کا جب بندہ احتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اسے سنت کا عجر عطا فرمائیں گے تو سنت عمل کا عجر مل جائے گا اور محبوب کی اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر برکتوں کے فیصلے ہوں گے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے سلامتی کے فیصلے ہوں گے اور پورے ملک میں سلامتی